السلام علیکم اپنی یوٹیوب چینل میری ڈاری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی دلچسپ ایک واقعہ شیئر کروں گا جو کہ عورتوں کو سمجھنے کے بارے میں ہے ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے ناظرینِ گرامی ایک عالم فازل ٹائپ کے بندے کو فانسی لگنے والی تھی وقت کے راجہ نے کہا میں تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم میرے ایک سوال کا جواب بتا دوگے تو سوال یہ تھا کہ عورت آخر چاہتی کیا ہے عالم فازل نے کہا کچھ محلت ملے تو یہ پتہ کر کے بتا سکتا ہوں راجہ نے کہا آپ کو ایک سال کی محلت ہے آپ جا کر یہ پتہ لگائیں کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے عالم بہت گھوما بہت سے لوگوں سے ملا پر کہیں سے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا آخر کار میں کسی نے کہا دور جنگل میں ایک چڑیل رہتی ہے وہ ضرور بتا سکتی ہے تمہارے اس سوال کا جواب عالم بھاگتا ہوا اس چڑیل کے پاس پہنچا اور اپنا سوال اسے بتایا چڑیل نے کہا کہ میں ایک شرط پر بتا دوں گی اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو اس پر وہ عالم اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا اس نے سوچا صحیح جواب کا پتہ نہ چلا تمہیں راجہ کے ہاتھوں بھی تو جان جانی ہی ہے اس لیے شادی کی رضا مندی ہی بہتر ہے شادی ہونے کے بعد چڑیل نے کہا چونکہ تم نے میری بات مان لی ہے تو میں نے تمہیں بہت خوش کرنے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ میں بارہ گھنٹے میں چڑیل اور بارہ گھنٹے خوبصورت پری بن کے تمہارے ساتھ رہوں گی اب تم یہ بتاؤ کہ میں دن میں چڑیل بن کے رہوں یا رات میں دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی تک میرا یوٹیوب چینل میری ڈیاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اور ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہرانے والی انفارمیڈی وڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی پہنچے ناظرین گرامی اس بیچارے نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا اور رات میں ہوئی تو رات نہیں گزرے گی آخر میں اسے عالم نے کہا یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا چونکہ تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے تو میں ہمیشہ ہی پری بن کے رہا کروں گی آخر میں چڑیل نے کہا کہ تمہارے سوال کا جواب بھی یہی ہے عورت ہمیشہ اپنی مرضی ہی کرنا چاہتی ہے اگر عورت کو اپنی مرضی کا کام کرنے دو گے تو وہ پری بن کے رہے گی اور اگر نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کے رہے گی شادی شدہ لوگ اپنی باقی کا زندگی کا فیصلہ خود کریں اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے کی لائف کیسے گزارنی ہے پری کے ساتھ گزارنی ہے یا چڑیل کے ساتھ اب یہ آپ کی مرضی ہے دوستو اگر آپ لوگ کو میرے آئی ویڈیو پسن آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ